بن اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا اس نے ایک خوبصورت گائیں پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بال میں مصروف تھا ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت توڑی قیمت بتائی جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے لہٰذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتا فرشتے نے کہا کہ تم بڑے خوشبخت اور خوشنصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو قریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کو خوب باری قیمت لگانا دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائی تھی چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی باری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان میں دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے عدب اور ان کی اتعاد کی وجہ سے ملی تفسیر تبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت اور عدب کا کچھ صلح اس دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین